بھارت جو انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ ہم سے کمزور ہے یا مضبوط ہے ہم سے کمزور ہے وہ جب جاتا ہے امریکہ اس لئے کے لئے نہیں جاتا ہے کشمیر کے بات کے لئے جاتا ہے کنٹرول بہت اچھی بات آپ کو بتاتا چلوں کشمیر میں جس کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ادھر ظلم ہوتا ہے ادھر جتنی زیادہ تیزی سے ترقی ہو چکی ہے اتنی شاید آپ کے شہر لہور میں بھی نہیں ترقی ہوئی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے یہ سنسار وچتر وچتر پرانیوں سے برا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ہر کئی پرانی پائے جاتے ہیں لیکن اگر سب سے وچتر پرانی اگر کئی پائے جاتے ہیں تو وہ ہے ہمارا بڑھوسی دیشتگرد ملک پاکستان کیا بات ہے جتنی جہالت بری ہے پاکستانی بات کرتے ہیں شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا ملک ہوگا وہاں کے لوگ کرتے ہو ایسا نہیں کہ جہالت پوری دنیا کے اندر نہیں ہے ہر جگہ ہے ہر جگہ ملے گی لیکن یہ جہالت کوٹ کوٹ کے اگر کسی میں بھری ہوئی ہے تو وہ ہے ان آسمانی کتاب کے ماننے والوں ہیں تو آج ایسا ہی کچھ جنبی ملک پاکستان کے ہم کچھ باشندوں کو پکڑ کے لائے آپ کے لئے جو کہ آپ کا اور ہمارا کریں گے منو انڈیا تو اب اس نیک کام میں دیری کیوں کی جائے شروع کرتے ہیں بھارت جو انڈیا ہمارا ہمسایا ملک ہے وہ ہم سے کمزور ہے یا مضبوط ہے ہم سے کمزور ہے ہگ دیا اب تک تو مجھے لگا صرف پادرہ ہے لیکن نہ بھائی ہگ دیا ہم سے کمزور ہے کمزور ہے کس لحاظ سے کمزور ہے کیونکہ ہمارا لیڈر سچا ایماندار تھا عمران خان اچھا یہ لوگ کون سا نشا کرتے ہیں لیکن میں یہ جرور جاننا چاہوں گا یہ کون سی کون سی کوالیٹی کا پیٹرل سن کے آتے ہیں کون سا نشا کرتے ہیں بھارت کمزور دیش ہے اس کی وجہ اس بندے نے کیا بتائی ہے کیونکہ ہمارا لیڈر سچا ایماندار ہے کہ عمران خان سچا نیدہ تھا اس لئے بھارت کمزور تھا پھر یہ پاکستانی بولتے ہیں ہمیں جلیل کیوں کرتے ہیں بھائی جلیل تم خود ہوتے ہو اچھا آپ نے بولا جی بھارت ہمارے سے کمزور ہے لیکن آپ کے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ جو بھارت سے پنگا لے گا وہ بہت بڑا بے فکوف ہوگا وہ ملک بہت بے فکوف ہوگا پھر آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے یہ کیوں بولا ہے خان صاحب نے امن کا پیغام دیا گا شروع سے اینڈ تک اگر آپ کو اس میں کئی بھی امن کا پیغام دیکھتا ہے تو مجھے بتا دو یہ امن کا پیغام نہیں بیٹا یہ فٹنے کا پیغام ہے جب فٹتی نا انسان کی تب تعریف کرتا ہے آئ جو شکتی شالی ہوتا وہ شما کرتا ہے وہ انڈیانز ہے جو کہ تمہاری اتنی گلتیاں ہونے کے باوجود بھی تم کو شما کر دیتا ہے ابھی آپ نے سوال کیا تھا بھائی سے کہ بھارت ہم سے ترکڑا ہے یا ہم کمزور ہیں یا نہیں بھارت ہم سے بہت ترکڑا ہے اس کی فوج اس کی عبادی لیکن جو اس کا ایمان ہے نا وہ ہمارے آگے کچھ نہیں ہے پہر کاپ رہے تھے پسینے ماخے پہ تھے اور ہم سے شاہ نامود صاحب نے کہا فورمینستر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے گئے چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے ان میں ایمان نہیں ہے ضمیر نہیں ہے جذبہ نہیں ہے ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو خود اور ہی دیکھو بھارت کے لوگوں میں ایمان نہیں ہے بھارت کے لوگوں میں ججبہ نہیں ہے پھر بھی بھارت پوری دنیا میں اپنی نام کا دنگ کا بجوارہ ہے اور تم آئی ایم اپ کے سامنے بھیگ کا کٹورا لے کے کھڑے ہوئے ورلڈ بینگ کے آگے بھیگ کا کٹورا لے کے کھڑے ہوئے ابھی ابھی تمہارے جو نئے نئے کٹورا کھان بنے وہ سعودی عرب حجی آترہ پہ نہیں گئے تھے وہ عمرہ پہ نہیں گئے تھے وہ وہ کٹورا لے کے گئے تھے کٹورا آئی سمجھ میں بخاریوں بھوکے ننگوں کنگلوں بے سر بے پیر کی باتیں کرتے ہو ایمان پاکستانیوں میں ہے تو پھر پاکستانی ترقی کیوں نہیں کر رہے اس ایمان کی وجہ سے ترقی کیوں نہیں کر رہے پاکستانی کیا وجہ ہے تم سے نہ ہو پائے گا کیونکہ ادھر جیس طرح ادھر موڈی صاحب ہیں ادھر ادھر بھی ہیں ناماز شریف صاحب ہیں یہ تو سب ملے ہوئے ہیں نا اوپر سے پاکستان ترقی کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا خوش آلی ہے ہمیں بلکل خوش آلی ہمیں سیاد کارڈ ملے ہمیں ہر جو امران خان دے سکتا تھا انہوں نے ستر سالوں میں نہیں دیا امران خان نے ہمیں تین سالوں میں دے دیا یہ بھائی بلکل صحیح بول رہا ہے پورے ستر سال کے اندر جو پاکستانی آرمی کو جو عوام نے نہیں دیا وہ امران خان نے دے دیا امران خان ایسا واحد پردان منتری ہے پاکستان کا جس نے اپنی عوام سے اپنی آرمی کو خوب گالیا پڑھوائی ہے اور پڑھواتا جا رہا ہے اور اس پر بہت شاندار ملائی جا گوراو آریا جی نے فرمایا تھا تو کچھ کے کچھ انچ آپ بھی دیکھیں اپنے قوم کو اپنی یوت کو فوج سے لڑوایا ہے اور فوج کے خلاف کھڑا کر دیا ہے اور جس طریقے سے جو گالی پڑھوائی ہے یہاں پر لوگوں سے سیول سوسائٹی سے اداروں کو تو وہ تو اگر انڈیا کی حکومت کروڑوں روپے خرچ کرتی تو وہ تب بھی نہیں یہ کروا سکتے تھے یہی تو قیامت ہے ہزار کروڑ روپے خرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا نہیں کروا پاتا پاکستان کے اندر ہم نہیں کروا سکتے تھے ہماری ایجنسیز نہیں کہ ہماری فوج نہیں کروا سکتی کہ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کے آرمی چیف اور پاکستانی فوج کو گندی گندی گالیاں سڑک پہ دے اور جو آدمی گانیاں دلوار آ رہا ہے جو پاکستانی فوج کے چھیچن اندر کر رہا ہے جنرل باجوا کے کپڑ کے سامنے پاکستانی فوج کی جو کریڈبلٹی ہے اس کو نسد ناغود کر رہا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف انڈیا ہے ارے عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے موسیلہ احمد شیطان الرجم موسیلہ احمد نکال کے بات کر رہے بابا ہے جو تم نے انڈیا کے بارے میں بات کیا تھا میں خود سرکاری ملازم نہیں ہوں لیکن سکرٹی گاڑ ہوں بہت فیار سے ہم آیا عمران خان کے لیے آیا اگر اس کی پچاس بندے آرمی اور ہم اکیلا کڑا ہو جائیں گے تو اس کو ہم جواب توڑ دیں گے کانہ آرمی کے خلاف کر دیا تو جو بھائی یہ بھائی نے بلکل صحیح بولا جو عمران خان نے کیا وہ کسی نے بھی نکیہ بھارت کروڑوں اور وہ روپے بھی خرج کر دیتا تو بھی یہ نہیں کروا سکتا تھا کہ پاکستانی آرمی کے خلاف کھڑا کر دیں کیوں ہم غلام نہیں ہے لیکن ان پوچھٹ � حکومت میں ہم غلام ہیں عمران خان کی حکومت میں ہم غلام نہیں ہے کیوں میری دوزار آٹھ میں والد صاب mı مر گیا لیکن ہم نے جب گھر سے نکل گیا تھا میری ماں نے کیا رہا تھا جو مت نکلے جاؤ تم بھی مر جائیں گے میں نے کیا رہا تھا جب عمران خان سے بھی حکومت آیا تو میں ہم نکلوں گا اگر میرے جم کر مر جاؤں گا تو میری جان قربان ہے کیا جوش ہے یار کیا جوش ہے عمران خان کے پرتیق کیا دیوان کی ہے میری سارے خاندان قربان ہے جب بام بلاسٹ ہوا تھا آپ کو مظلہ وہ بام بلاسٹ کس نے کیا تھا مظلہ کوئی بات میں پتا تو خبر تو آئی ہوگی ییس میں ساری انڈیا ملاوث ہے آپ کہاں تھے جانی بابا او بھائی او بھائی گھوم پھر کہ تم انڈیا پہ کیوں آ جاتے ہو او گیا انڈیا ہی دیکھتا ہے کہ تم لوگو بی ایلے والے نے پھوڑا جو بلوچ کرانتی کاریوں جن پہ تمہاری پاکستان سرکار آج تک جنم ڈھاتی ہے انہوں نے بم پھوڑا میرے بھائی انڈیا کو مت گچٹ ہو بیچ کنٹرول جو ہمارا نواشریف امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ملاوث ہے ہاں تو بھائی گھو دوس کو جا کے بولا مجھے کیا بول رہا ہے کیوں ان سے پیسے لیتا ہے ہمارے ملوثے شرکر دی کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری کتنی جنگیں ہوئی ہیں ابھی تک چار سے پانچ جنگیں ہوئی ہیں اور ان میں ہم کتنی ہاریں کتنی جیتے ہیں پتہ ہے دیکھیں اس میں جو ہمارے پہلے اگروں نے اتنی ہماری آباد نہیں تھی اب ہمیں شہور ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اب ہمارے پاس لیڈر ہے ہم سب کے ساتھ برابری بھی کر سکتے ہیں لڑ بھی سکتے ہیں لیڈر اچھا ہو تو تب امام کھڑی ہوتی ہے میرے عمران خان کے لیے ایک پیغام ہے جو حکومت یہ چوروں کرپشنوں کا ختم ہو جائے گی پیر بھی تمہارا پانچ سال پورا ہو جائے گی لیکن جب پیر بھی ختم ہو جائے گی پھر امریکہ میں مجھ جاؤ اے بے غیرہ تو ملکوں میں مجھ جاؤ یہ پاکستان میں آجاؤ میرے اتنا عیصت ہے انشاءاللہ میں آپ کے لیے اپنا زمین بیجوں گا بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے یہ دے گا تم کو عمران خان لوگ یا ایک نئی بات اور سن لو اگر عمران خان امریکہ جاتا ہے تو وہ کشمیر لینے کے لیے جاتا ہے جیسے کشمیر ایک ٹیبل پر رکھا ہوا ہے اور یو ایس میں جاتے ہی اس کو پکڑا دے گا یہ لے بھئیہ یہ کشمیر تم پکڑو ہاتھ سے کشمیر تمہارا کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی بے سر بے پیر کی باتیں اگر کسی کو سننی ہو تو پاکستان میڈیا جندہ بھا اور آپ لوگ کو ان سب میں سے سب سے بڑا جاہل کونسہ لگا اس کے بارے میں جرور سے کمنٹ کیجئے ایک چیز میں بولنا چاہوں گا چاہے ویڈیو کو آپ لائک مت کرو چاہے ویڈیو کو سسکرائب مت کرو لیکن ایک شیئر جرور کر دینا جہاں بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک میڈے سیلیٹڈ ویڈیو لاتا رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی موسیقی موسیقی